ویڈیو دیکھنے والوں کو نمشکار آج میں تھوڑی سی بات کروں گا اتحاس کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں تو یہ ایک ایسا وشہ ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ کام کا ہوتا ہے سب سے زیادہ مہتپون ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ اگنور بھی اسے ہی کیا جاتا ہے اتحاس میں جو ہے ہمارے کرم ہوتے ہیں منوشیوں کے کرم ہوتے ہیں کیا ہم نے اچھا کیا کیا ہم نے برا کیا کیا ہم نے جو ہے گلتیاں کی جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے اتحاس پہ ہماری جے ہوتی ہے کون سے یدھ جو ہے ہم نے جیتے ہیں اور کون سے یدھ جو ہے ہم نے ہارے ہیں اور کیوں ہارے ہیں وہ سب ہوتا ہے تو ہماری بھول چوک جو ہے وہ اتحاس میں ہوتی ہے اتحاس جو ہے ہمارا سب سے بڑا مارگ درشک ہوتا ہے تو کسی سے ہم سب سے زیادہ اگر سیکھ سکتے ہیں تو وہ ہے اتحاس تو بہت کچھ جو ہے سیکھنے کو ہوتا ہے پر ہمارا جو اتحاس ہے وہ اتنا سیلیکٹیولی لکھا گیا ہے کہ ہم جو ہے اس کو پڑھیں تو اپنے آپ کو ہین محسوس کریں اپنے آپ کو تچھ محسوس کریں اس طریقے کا ہی جو ہے وہ لکھا گیا ہے جیسے اگر میں ایک ادھارن سے بات کروں تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ بھارت پر پہلا مسلم آکرمند جو ہے 712 میں ہوا یہ آپ سب نے پڑھا ہوگا اتحاس کی کتابوں میں ہیں اس کے بعد آپ سیدھے دیکھیں گے کہ ترین کا یدھوہ بیٹل آف ترین ہوا 1192 میں جو کی پرثیرہ چوہان ہارتے ہیں اور وہاں سے بھارت کے ایک پرانت میں مسلم ساشن شروع ہوتا ہے تو یہ آپ سب نے پڑھا ہوگا لیکن آپ نے جو نہیں پڑھا وہ یہ کہ اس 712 سے 1192 کے بیچ کا جو 480 سال کا جو سفر ہے اس میں بھی ڈھیروں یدھوہ ہیں اور وہ سارے کے سارے ہم جیتے ہیں تو آپ دیکھئے پورا لگ بگ 500 سال کا اتحاسی گائب کر دیا ہے تو اس پیریڈ میں جو بڑے بڑے یدھوہے ایسے یدھوہے کہ ان کو ایران تک مار کے بھگایا گیا بپا راول کے بارے میں آپ پڑھئے تو ایسے ایسے یدھوے بڑے بڑے یدھوے وہ سارے کے سارے گائب ہیں تو جہاں ہم جیتے ہیں وہ سارے ہٹا دیے جائیں گے اور جہاں ہم ہارے ہیں ان کو بڑا چڑھا کے بتایا جائے گا تو یہ آپ کو ہمارے اتحاس پر دکھے گا شیواجی مہاراج کی یدھو کا ورنڈن نہ کے برابر ملے گا اکیلے باجی راو پیچوا نے اکتالیس یدھو جو ہے لگاتار مغلوں کو ہرائے اکتالیس فورٹی ون اور انہوں نے اسی پرسنٹ بھارت سے جو ہے مغل راج ختم کر دیا آپ نے ان یدھو کا ورنڈن کہیں نہیں پڑھا ہوگا کسی جگہ جو ہے نہیں پڑھا ہوگا آپ نے خانوا کا یدھو پڑھا ہوگا چندیری کا یدھو پڑھا ہوگا آپ نے پانی پت کی لڑائیاں پڑھی ہوگی آپ نے وہ سب پڑھا ہوگا جہاں ہم ہارے ہیں پر آپ نے وہ نہیں پڑھا ہوگا جہاں پہ ہم جیتے ہیں تو یہ جان بوجھ کے ایسا لکھا گیا ہے تاکہ ہم ہین محسوس کریں ہم کائر محسوس کریں ہم اپنے آپ کو ہارنے والا تچ محسوس کریں یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمارا اتیاز دشمنوں دوارہ لکھا ہوا ہے جو ہمیں پسند نہیں کرتے جو ہندو سب بیتا کو پسند نہیں کرتے بھارت کے چھے پہلے چھے سکشہ منتری کون تھے جب آپ سرچ کیجئے وہ سارے کے سارے چھے جو ہے ایک ویسے سمودائی کے تھے اور اگر ہم بات کریں تو جو وامپنتیوں نے جو اتیاز لکھا ہے جو ہمارے سلیبس میں ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو ہے انگریجو کے ٹرانسلیٹڈ کنٹینٹ پر ہی جو ہے بیسڈ ہے تو جبکہ ہم جو ہے دنیا کے ایک ماتر انکونکرڈ سیویلائزیشن ہے ہم دنیا کی ایک ماتر ایسی سب بیتا ہے جس کو آج تک کوئی ہرا نہیں پایا دنیا کی ساری سب بیتا ہے ہار گئی بدل گئی کیول ہم جو ہے ایسے ہیں جو نہیں آ رہے آج بھی ہم انکونکرڈ ہیں تو ہندو سماس دنیا کی سب سے پراشین سب بیتا ہے اور آج بھی یہ جیویت ہے جبکہ باقی ساری جو ہے نسٹ ہو گئی ہیں تو ہم جو جیویت ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہیں ہم جیویت ہیں آج اسی لیے ہم ہندو ہیں آج اسی لیے وہ صرف اس لیے کیونکہ ہم نے سنگرس کیا ہم نے لڑائی لڑی اور وہ لڑائیاں ہم نے جیتی ہیں اس لیے ہم آج بھی اپنی سب بیتا کو جو ہے جیویت رکھ پائے ہیں تو آپ اگر دیکھئے گجوائے ہند کی بات ہوتی ہے پروجیکٹ جوشوا کی بات ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہم آج بھی انکونکرڈ ہیں آج بھی ہمیں کوئی نہیں ہرا پایا ہے اتنے سال ہم پہ ہزاروں سال آکرمن ہوئے کوئی بھی نہیں ہرا پایا تو یہ بہت مہتپون بات ہے کہ ہم آج بھی انکونکرڈ ہیں اس لیے ہیں کیونکہ ہم لڑے ہیں اور ہم جیتے ہیں اور وہ ساری لڑائیاں جہاں جیتے ہیں وہ سب جو ہے گائب کر دیے گیا آپ دیکھئے کہ ہم تین ہزار سال تین ہزار سال دنیا کے سب سے سمرد دیش رہے ہیں ہماری جی ڈی پی جو ہے دنیا کی چونتیس پرسنٹ جی ڈی پی کے برابر رہی ہے تین ہزار سال یہ تین ہزار سال کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی تو آپ دیکھئے اگر ہم اتنے سمرد رہے ہیں اتنے سکتی شالی رہے ہیں تو کچھ تو کارن ہوگا کچھ تو ہم میں ویشیش ہوگا کچھ تو ہماری سکسہ ویبستہ میں ویشیش ہوگا کہ اتنے سال ہم سمرد بھی رہے اور نہ صرف رہے بلکہ ہم آگے بھی رہے تو یہ سب ایسے ہی نہیں ہوتا تو سیلیکٹیولی ہم کو ہین محسوس کرنے کے لیے یہ کیا گیا اب ایک اور سبسیا یہ ہے کہ ہمارے دیش میں کچھ لوگ اتیاس کے بہت بڑے گیانی بنتے ہیں ویشیش کر UPSC کی جو کوچنگ پڑھانے والے لوگ ہیں یہ لوگ آپ کو بہت بڑا گیانی اتیاس کا مانتے ہیں یہ گیانی ہے اس پہ میں ڈاؤٹ نہیں کرتا پر یہ سیلیبس کے ہی گیانی ہے ان سے آپ پوچھ لیجئے اکتالیس یدو کے بارے میں جو کی باجی راو پیشوانے جیتے وہ نہیں بتا پائیں گے ان سے آپ پوچھ لیجئے سات سو بارہ اور گیارہ سو بانمے کے بیچ کے یدو کے بارے میں بتائیے وہ نہیں بتا پائیں گے ان سے آپ پوچھئے بپا راول کے بارے میں تو یہ نہیں بتا پائیں گے کیونکہ یہ چیز ان کے سیلیبس پر نہیں ہے تو پرابلم یہ ہے کہ یہ سب جو ہے سیلیبس گھوٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی چیز جو ہے یوٹیوب اور ان مادیموں سے جو ہے ہم سب کے سامنے لاتے ہیں اور یہ وہی لاتے ہیں سیلیکٹیو لاتے ہیں جہاں ہماری ہار ہوئی ہے ہم 90% جگہ جیتے ہیں 10% جگہ ہارے ہیں وہی 10% جو ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے یہ جھوٹ دکھائے جاتا ہے کہ 800 سال ہم پہ جو ہے مسلمانوں کا راج ہوا بلکل غلط بات ہے کسی ایک یا دو پرانتوں پہ جو ہے راج کرنے کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بھارت پر راج ہوا ہے بھارت پر اگر راج ہوا ہوتا تو ہم لوگ جو ہے آج اندو نہیں ہوتے آپ میڈلیسٹ کا اتیاز پڑھئے صرف 40 سال صرف 40 سال میں میڈلیسٹ جو ہے کنورٹ ہوا ہے اسلامی ہوا ہے ایران میں پارسیوں کا کتلے آم کیا گیا تب جا کے جو ہے ایران آج جو ہے مسلم راجت یہی سارا پورے میڈلیسٹ یہیسٹ کا کام ہے تو آپ پورا اتیاز پڑھیں گے اگر میڈلیسٹ کا تو 40 سال میں جو ہے وہ بدل گئے اور ہمیں ہزاروں سال میں بھی نہیں بدل پائے ایسا کیوں ہوا کیونکہ ہم لڑے ہیں ہم جیتے ہیں ہم نے سنگرس کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے چھپا لی گئی ہیں تو اب سمیں آ گیا ہے کہ ہم اس کو ریوائیو کریں انٹرنیٹ کی یہی ایک بہت اچھی وشیشتہ ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو بھی ہم لا سکتے ہیں تو اس کے لیے جرور ہی ہے کہ ہم آؤٹ آف سیلیبس چیزوں کو پڑھیں آؤٹ آف سیلیبس ہسٹری کو پڑھیں تو میں کہتا ہوں اگر آپ نے اتیاز صرف سکول کالیج والی کتابوں کا پڑھا ہے تو آپ نے اتیاز پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کو جو سیلیبس سے باہر کی ہسٹری ہے اس کو پڑھئے مراتہ ہسٹری کو پڑھئے راجپوتوں کی ہسٹری کو پڑھئے چول کے بارے میں پڑھئے تب آپ کو سمجھ میں آگا کہ ہم کیا تھے ایکچول میں اور جو یہ بتایا جا رہا ہے جو سیلیبس ہے وہ بلکل ہی وائیاد ہے بلکل ہی کچھ رہا ہے وہ صرف ہمیں انفیریئر فیل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور وہ اس میں کافی سفل بھی رہے ہیں تو ہم جتنا سوابی مانی ہمیں ہونا چاہیے جتنا گھر ہمیں اپنی سمجھتا پر ہونا چاہیے ہمیں نہیں ہوتا ہے کارن یہی ہے کہ ہم جو ہے یہ گھٹیا سیلیبس پڑھتا ہے اور اسی پر جو ہے گھٹیا موویز جو ہے بولی ووڈ والوں نے بنائی ہوئی ہیں تو یہ سارا جو ہے ایک بڑی سمجھتیا ہے اور اس کا ندان جو ہے کرنا چاہیے تو آپ بھی پڑھئے میں بھی کوشش کروں گا کہ کچھ ویڈیوز جو ہے میں ہسٹری پر بناوں پھر ملیں گے ہم جہن